ہماری اپنی پروڈکٹ ہے اس میں موٹر ہم نے امپورٹیٹ لگائی ہو یہ ہے ممولی سی بجلی پہ یہ چلے گی یہ بھی آپ سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں جنیٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس میں جو موٹر لگائی ہو یہ ہے وہ یو پی ایس پہ بھی چل جائے گی یو پی ایس پہ بھی یہ سرویس آویلیب ہے کہ یو پی ایس پہ بھی چلے گی سولر پہ بھی چلے گی جنیٹر پہ بھی چلے گی ہیں ویڈیو کا اگہ. تو دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں یہ مشینیں آپ دیکھنے والے ہیں. لیکن آپ کو تو بتایے ہمارے ساجد بھائی نت نئی مشین نے مطارف کرواتے رہتے ہیں. جو ہماری سوچ میں ہوتی ہیں وہ ہی مشینیں ساجد بھائی لے آتے ہیں اور مطارف کرواتے ہیں اور بزنس آئیڈی آز بھی دیتے ہیں جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بزنس کر سکتا ہے جو اپنے گھر کے لیے کمرشل لیول پہ لیے یوز کرنا آئے پھر ملتے ہیں اس کی انفیومیشن لیتے ہیں پریسیز جانتے ہیں اسلام علیکم سر ساجد بھائی کیسے ہیں الحمدللہ ٹھک ٹھک ماشاءاللہ ساجد بھائی آپ تو نت نئی لیٹس ٹکنالوجی مشینیں مطارف کرواتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں کون سی مشین مطارف کروانے والے ہیں ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں جو ہے نا فرائر کٹر اور اس کے بعد فرائر یہ کٹر ہے پٹیٹو کٹر ہے جو فرائز کاٹے گا یہ ہماری اپنی مشین ہے اور یہ جو آپ کو فرائر دکھانے لگے ہیں یہ ترکی کا فرائر ہے ترکی کا اس کی کوالٹی بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے یہ دکھا دیں کہ اس میں ہم نے سپیشل موٹر لگا کے امپورٹیڈ موٹر لگا کے اس کو تیار کیا ہے وہ اجناب اس میں آپ جتنے مرضی فرائر نکال سکتے ہیں اور مشین کا استعمال کر کے آپ اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی کمائی بھی ڈبل کر سکتے ہیں آپ بجائے اسے کہ سارا دن آلو نکالتے رہیں اور باز میں بازو درد کرتے رہیں آپ یہ مشین لگائیں اور بس پاور بھی اس نے ممولی سی لینی ہے ہم نے بڑی مناسب سی بجلی والی موٹر اس میں لگا یہ لائٹیں ہیں جناب پاور آن آف آپ سویچ لگائیں گے تو یہ پاور آن ہو جائے گی یہ اس کا آن آف والا بٹن ہے اور اس کے بعد جناب یہ مکمل مشین ہے اس کے علاوہ میں اب یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کا یہ کٹر جو ہے اگر حراب ہو جائے تو یہ حسابی آپ کو مل جائے گا اچھا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بہترین کٹنگ ہوگی آپ کو اس کی ویڈیو بھی ورکنگ دکھا دیں گے وہ بھی آپ استعمال کریں اور آگے میں فرائر آپ کو بتا دوں فرائر جو ہے نا یہ ٹرکی کا فرائر ہے جناب بڑی زبردس کالٹی ہے ٹوٹل سٹیل کی باٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی شائن آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو فرائر کی جو یہ ٹوکری ہے وہ بھی دکھا دوں یہ بھی اس کے ساتھ ہے اس کے مینویل بھی اس کا ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے جی چھے لیٹر کا یہ اس کا اندر والا حصہ ہے یہ دیکھیں چھے لیٹر کا چھے لیٹر ہاں اور جو برنر ہے نا اس کا مین چیز ہے اس کا برنر برنر یہ فرائر ادھر بھی برن رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ لیکن یہ جو برنر ہے نا اس کا یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اچھا ہاں اس کا جو آپ سیک ہے جو آپ چولا نیچے سے چلائیں گے وہ نیچے سے سائیڈ سے ہر چیز سے ایک جیسا اس کو آگ دے گا تمپریچر ملے گا ہاں ایک جیسا تمپریچر ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک سائیڈ سے چیز کچی رہ گیا یہ ایک سائیڈ سے زیادہ پاک گئی ہے یہ نہیں ہوگا اس فرائر کی سب سے بڑی کو گیا سانجے پھئی میڈ کہا گیا ہے ترکی کی ترکی کی میڈ ہے ہاں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کا اچھا ایک تو یہ ہو گیا اس کا یہ سائیڈ چھوٹا ہے یہ سنگل ہے اور یہ ساتھ جو پڑا ہوئے وہ ڈبل ہے اچھا یہ سنگل ہو گیا اور یہ جو سائیڈ ہے دیکھنے کا میرا یہ ڈبل ہو گیا جی 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 میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سنگل اگر ہم سے کوئی فرائر لیتا ہے تو یہ پچیس ہزار کا دیں گے اور یہ سنگل لیتا ہے تو مشین بھی پچیس ہزار کیا ہے لیکن اگر دونوں آپ لیتے ہیں تو یہ کمبائن ہم آپ کو سنتالیس ہزار پیگا دے دیں گے دونوں پیس دونوں پیس یہ پرائیس آج کی ہے جنوری کی آج کے دن پر آج کے ڈیر پر یہ قیمت بتا رہے ہیں سجد بھئی جب آپ نیکس رابطہ کریں گے نیکس منتھ نیکس یئر تب اس کی قیمت جو ہوگی وہ آپ کو آرڈی بتا دیں گے جی بالکل اس کے بعد یہ ڈبل فرائر ہے اس میں بھی دونوں آپ ایک سائٹ پر اپنا فرائیز کر سکتے ہیں دوسری سائٹ پر آپ چکن فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی اس کا بھی سیم وہی فنکشن ہے بس یہ ڈبل ہے اور وہ سنگل ہے گیس پر چلنے والا ہے گیس پر چلنے والا ہے گیس پر ٹھیک ہو اور اس کی یہ بھی ہے چیز کہ یہ ڈبل والا جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا سنتالیس ہزار پیگا سنتالیس ہزار پیگا سنگل والا لیتے ہیں یہ آن آف بٹن کی کوالیٹی بڑی زبردہ سا جناب یہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی اس نے خود بھی پریشر جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بٹن ہاں جی جی بہت بہت شکریہ میری جان کہ آپ نے ہمارے لیے اور ہماری یوٹی فیملی میبرز کے لیے اپنے قیمتی ٹائم بلکل اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ ڈلیوری ہم آپ کو پورے پاکستان میں دے رہی ہیں بلکل ٹھیک کیشن ڈلیوری یہ مل جائے گا آپ نے صرف ڈلیوری چار جیز پہلے بیجنے ہیں باقی بیمر ڈلیوری ہونے پہ کرنی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو جی دوستو یہ تھی آج کے مارچوڑی سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لیک شیئر تو کرنا ہی ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہر لیٹس ہر لیٹس نیتنے ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں دوستو نیچ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنا میرے خوشن ہے اللہ نکبان